اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ کے بے پناہ کلمات ہیں لیکن آج ہم ان کلمات میں سے ایک کلمہ جو اللہ تعالیٰ کو بے حد محبوب ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں جو نماز کے آغاز میں بھی پڑھا جاتا ہے اور نماز کے علاوہ بھی اگر اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ کرنا ہو تو اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدکا و تبارک اسمکا و تعالیٰ جدکا ولا الہ غیرک اے اللہ تو پاک ہے اپنی تعریف کے ساتھ تیرا نام بڑا ہی برکت والا ہے تیری بزرگی بلند و برتر ہے تیرے علاوہ کوئی بھی الہ نہیں ہے تو بہرحال والدین کے لیے دعا کرنے سے پہلے اللہ سبحانو تعالیٰ کی حمد و سنہ بیان کیجئے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجئے اور پھر اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کیجئے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے وَقُلْ رَبِّرْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِ صَغِیرَا اور آپ کہہ دیجئے اے میرے رب ان دونوں پر رحم کیجئے یعنی والد پر بھی اور والدہ پر بھی جیسے انہوں نے مجھے چھوٹا سا پالا تھا بچپن میں پالا تھا جب میں نہ خود کھا سکتا تھا نہ پی سکتا تھا اور نہ خود اپنے آپ کو صاف کر سکتا تھا تو انہوں نے دن رات بغیر کسی وقفے کے میری خدمت کی تو اے رب اب جب کہ وہ بڑے ہو گئے ہیں وہ تیری رحمت کے محتاج ہیں تو ان پر رحمت فرما اور ان کی مشکلات آسان فرما پھر اسی طرح والدین اگر زندہ ہو تو بھی دعا کی جائے اور اگر وہ فوت ہو جائے تو وہ اور بھی زیادہ دعاوں کے مستحق ہو جاتے ہیں جب برزخ میں والدین کا درجہ بڑھا دیا جاتا ہے یعنی بلند کیا جاتا ہے تو وہ پوچھتے ہیں کہ ہمیں درجے کی یہ بلندی کیوں کر حاصل ہوئی تو انہیں بتایا جاتا ہے کہ یہ تمہاری اولاد کی دعا کی وجہ سے ویسے بھی جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اپنے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے تین چیزیں مرنے کے بعد بھی فائدہ دیتی ہیں جن میں سے ایک صدقہ جاریہ ہے دوسرے ایسا علم جو انسان اپنے پیچھے چھوڑ جائے جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں اور تیسرے ولدن صالحن یدو لہو نیک اولاد جو اپنے والدین کے لئے دعائیں کریں یعنی بیٹے کی دعا یا بچوں کی دعا اپنے والدین کے حق میں قبول ہوتی ہے اس لئے خوب خوب دعائیں کرنی چاہیے ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف پیغمبر بھی اپنے رب سے اپنے والدین کے لئے دعائیں کرتے رہے ہیں جن میں نو علیہ السلام کی دعا ہے وہ کہتے ہیں رب اغفر لی ولی والدی ولی من دخل بیتی مؤمنون ولی المؤمنین والمؤمنات اے میرے پروردگار مجھے بخش دے اور میرے والدین کو بخش دے اور ہر اس شخص کو جو میرے گھر میں مومن کی حیثیت سے داخل ہوا ہو ان سب کو بھی بخش دے اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے رب اغفر لی ولی والدی ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب اے ہمارے پروردگار مجھے میرے والدین اور تمام مومنوں کو اس دن معاف کر دینا جس دن حساب لیا جائے گا شکریہ مجھے ہیں Sam